میں آپ ڈاکٹر فیصل اللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی ایک اہم ٹاپک ڈسکس کروں گا کہ کون کون سی ایسے عدویات ہیں یا ایسے انجیکشنز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے اگر آپ نے گھر میں کوئی بھیڑ پکریاں رکھی ہوئی ہیں یا پھر آپ نے کوئی دودھ دینے والے مویشی جانور ایسے رکھی ہوئے جیسے گائے ہیں بہنسے ہیں تو ہمارے جو عام فارمرز ہیں ان کے پاس یا پھر آپ نے اگر چھوٹے لیول پر کوئی آپ کی فارمنگ ہے تو کونسے انجیکشنز ہر ٹائم آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ کا فوری طور پر ویٹنیرین سے رابطہ نہیں ہوتا آپ کسی سے کال پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ریکمنٹ کر دیں گے کہ یہ انجیکشنز آپ کس ڈوز میں لگانے ہیں آپ خود کبھی بھی اس کی دوز ایڈیسٹ مت کریں ویٹنیرین سے رابطہ کریں لیکن یہ ہے کہ یہ انجیکشنز آپ کے پاس موجود ہوں اگر آپ کو تھوڑا بہت انجیکشن لگانے کا اندر ہے طریقہ آتا ہے تو پھر آپ اس کو فوری طور پر اپنے جانوار کی لائف بچا سکتے ہیں تو اس میں مختلف میڈیسنز ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ ایک انتائی اہم انجیکشن ہے ڈیکسا میتھاسون کے نام سے ہی آتا ہے اس میں بہت سارے برینڈز ہیں ڈیکسا فر کے نام سے بھی آتا ہے یہ ڈیکسا میتھاسون کے نام سے بھی آتا ہے مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہے ایزی دی یہ آپ کے پاس ہر ٹائم پہ اویلیبل ہونا چاہیے کوئی بھی جانوار میں اس کا استعمال کیا آپ کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی جانوار میں کوئی سیڈن رییکشن ہو گیا ہے اینافائلیکٹک رییکشن ہو گیا ہے کوئی پرابلم آگئی ہے جانوار جا قدم گر ہے کوئی چیز اس نے کھا لیا ہے اس کا باڈی بلکل ریسپانڈ کرنا چھوڑ گئی ہے وہ ریکمبنٹ ہو گیا ہے نیچے لیٹ گیا ہے تو فوری طور پر اس کو طاقت ہے اس کی بحال کرنے کے لیے آپ یہ انجیکشن استعمال کریں گے یہ ٹیکسا میتھاسون کا انجیکشن آپ کے پاس ہر صورت میں موجود ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جناب یہ ہے کاٹینول پی کے نام سے یہ thriving میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے پريڈلی سیلون ار ڈیکسا میتھاسون کا یہ کمبینیشن ہے مختلف برینڈ کے نام سے آ رہا ecosجلازم سے کرتے ہیں دھیرا کاٹ کے نام سے بھی آتا ہے اور بھی بہت ساراں پینا کاٹ کے نام سے بھی آتا ہے یہ تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج ہے اسی ڈیکسا میتھاسون کی اس میں ڈیکسا میتھاسون بھی ہے اور پرینیسیلون بھی ہے تو یہ بھی فوری طور پہ مطلب آپ کو میں ذرا آسان لینگویج میں بتاؤں تو اس کی جانوار کی طاقت وغیرہ بحال کرنے کے لیے فوری طور پہ اس کو لائف سیونگ ڈرگ دیس کے علاوہ اس کو اگر کوئی سانس کا مسئلہ ہے کوئی نمونیا کا مسئلہ ہے اور وہ پریننٹ نہیں ہے تو پھر بھی یہ یوز کر سکتے ہیں یہ میری باہر یاد رکھئے گا کہ پریننٹ جانواروں میں یہ دونے انجیکشن آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنے جو جانوار پریننٹ نہیں ہے یا میل جانوار ہیں بھیڑ ہے بکری ہے بہنس ہے گئے ہیں ان میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک انجیکشن آتا ہے ایٹروپین سلفیٹ اس کا سالٹ ہے برینڈ نیمز اس کے مختلف ہیں ایٹرو سٹار کے نام سے آتا ہے ایٹرو ویٹ کے نام سے آتا ہے یہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے بہت زیادہ ایک کامن ایشو آتا ہے کہ جانواروں نے جی کوئی ایسی گھاس کھا لیا ہے ایسی پسل پر انہوں نے چر لیا ہے جس کے اوپر سپریئے ہوا تھا تو زہر کے اثر کو فوری طور پر زائل کرنے کے لیے یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب جانوار آپ نے دیکھا سیڈنلی اس کے موں سے جو ہے نا بہت زیادہ سلائیوہ ریلیز ہو رہا ہے وہ گر گئے اس کو جھٹکے پڑ رہے ہیں اس کو دورے لگ رہے ہیں تو آپ نے یہ انجیکشن استعمال کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایول کا انجیکشن آتا ہے یہ انٹی الرجک ریاکشن ہے کوئی بھی انجیکشن ہو گیا ہے کسی بھی میڈیسن کا ریاکشن ہو گیا ہے تو فوری طور پر آپ نے یہ والا انجیکشن استعمال کر لینا ہے یہ بھی مختلف برینڈ نیم سے ایزیلی مل جاتا ہے سستے سے یہ انجیکشنز ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے انٹیل وغیرہ رات کو کہیں اللہ معاف کرے اچانک آپ کا اگر کوئی ایشو بن جاتا ہے جب کوئی ہمارے عام طور پر پاکستان اور پن مغرب کے بعد باند ہو جاتے ہیں تو آپ کو پرشانی نہ ہو اور اگر آپ کا کہیں رابطہ نہیں ہو رہا تو یہ انجیکشن آپ کے پاس حال ٹائم پر موجود ہونے چاہیے اس کے بعد آتے ہیں جی کچھ ایسے انجیکشنز ہیں جو آپ کے جانوار کو ہلکا سا بخار ہو گیا ہے تو میں آگے نیکس ویڈیوز میں آپ کو طریقے سنجھاؤں گا کہ آپ نے بخار کیسے چیک کرنا ہے جانوار کا آپ نے انجیکشن کیسے لگانا ہے وہ بھی تھوڑا بہت آپ کو گائیڈ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس مختلف سے انٹی پائر ایٹکس آتے ہیں ان میں ایک سیف جو ہے نام وہ ہے کیٹو پروفن اس کا سالٹ ہوتا ہے کیٹو جیکٹ کے نام سے یہ انجیکشن آتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے برینڈ نیمز ہیں تو یہ بھی انجیکشن آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ کسی بھی جانوار کو اچانک بخار ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر کے مشورے ویٹنری پریکٹیشنر کے مشورے کے ساتھ اس کی ڈوز ایڈجسٹ کریں اور آپ اس کو یہ انجیکشن دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انٹی پائر ایٹکس میں فلونکزن میک جو مائن بہت اچھا سارٹ ہے یہ بھی بخار توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے برینڈ نیمز فونکس کے نام سے آتا ہے لاکسن کے نام سے آتا ہے مختلف ناموں سے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے پھر انٹی بائیوٹکس کی کسی بات کر لیتے ہیں تو اس میں سیف ڈرگ ہے ایل موکس ایل ایل کے نام سے آتا ہے اس کے علاوہ تھوڑی چیز کی ایڈوانس سٹیجز پہ اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس اس میں کومبی پن ہے کومبی س سیف ڈرگ ہیں پرگنٹ جنوروں میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس فام پہ موجود ہونے چاہیے اس کے بعد ہم ملٹی وائٹمین کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس امائنو ویٹال کے نام سے آتا ہے انجیکشن ایمی بی قام کے نام سے آتا ہے تو یہ انجیکشن بھی طاقت بغیرہ دینے کے لیے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے جنور کو اس کے علاوہ یہ وائٹمین اے ڈی ای ہمارے پاس بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے فیلڈ میں جنوروں کمی کے لیے اور طاقت دینے کے لیے اس میں وائٹل فروٹ کے نام سے آتا ہے اے ڈی تری ای کے نام سے آتا ہے مختلف برینڈ نیمز ہیں ان میں سے بھی ایک نائک انجیکشن آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو باقی بہت بڑی رینج ہے لیکن اس میں ہم بعد میں جائیں گے یہ کچھ بیسک انجیکشنز ہے یہ ہر ٹائم آپ کے پاس فارم ہے یا آپ کا کوئی گھر میں جانور رکھیں یہ کم از کم یہ تین چار ٹائپس کے انجیکشن ہونے چاہیے باقی رینج تو بہت ہے اس میں بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو بہت شکریہ جی بڑی مہربانی اتنے انجیکشن ضرور رکھیں آپ اپنے پاس